اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین کو تو یہ خطاب نہیں ہو رہا یا بعد میں آنے والے نسلی مسلمان جو عقیدے میں کمزوریوں کا شکار ہیں وہ بھی ایک دعوے داری ہے نا اس کے ثبوت میں کئی ایک آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے سورة النساء کی آیت نمبر 136 آپ ذرا اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کامل الایمان مومنین سے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہا مل الایمان مومنین تو پہلے ہی سر تسلیم خم کیے ہوئے یہ جو کمزور عقیدے والے مسلمان ہیں یا وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافقین ہیں اور ان پر اسلام کی سچائی کھل چکی ہے اس کے باوجود دنیاوی منفیت کی خاطر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے اور ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے انہی کو اس طریقے سے خطاب کیا جا سکتا ہے منافق کا جو ورڈ ہے یہ نفق سے نکلا ہے اور نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو ٹینل کو ریل گاڑی کی سرنگ تو ہم نے یہاں دیکھی ہیں عرب ملکوں میں تو یہاں پہ بھی ابھی بعض جگہ پر کوہارٹ کے پاس ایک ٹینل بنی ہے جو روڈ والے راستے میں اسی طریقے سے بعض جانور ہیں وہ ٹینل کھوتے ہیں زمین کے اندر خرگوش ہیں چوئے ہیں تاکہ اگر ایک سراخ کی طرف سے کوئی جانور ان کو شکار کرنے کے لیے ہے تو وہ دوسرے سے نکل جائے اسکیپ روٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی دو روخ ہوتے ہیں جیسے ایک سرنگ کے دو روخ ہیں ایک روخ اس کا وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے ان کو خوش کرتا رہتا ہے ہر وقت ان کو کہیں پہ اگر پتا چل جائے یا کہیں پہ خدشہ ہو کہ یہ دونمری کر رہا ہے یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وہ چاپلوسی شروع کر دے گا اور دوسرا روخ اس کا ہوتا ہے کافروں کی طرف جہاں وہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کچھ حالات و واقعات ہیں کل کو برا وقت آیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جب ان پہ برا وقت آتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور جب مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے منافق بسیکلی دنیا دار ہوتا ہے بیٹر فیٹس آف لائف جو تلخ حقائق ہیں زندگی کے جو تلخ حقائق کو فیس کر سکے وہ یا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھ لیں ابو جہل نے اپنے باطل عقیدے کے لئے گردن کٹا دی عبداللہ ابن عبی اس کے لئے تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ منافق تھا وہ کافر تھا اسی طریقے سے مسلمانوں میں تو کئی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی جان لوٹائی ہے اللہ کی راہ کے اندر اس لئے منافق جو ہیں اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتا رہا ہے کافر پھر بھی کسی بنیاد پہ کھڑا ہے غلط نظریے پہ ہی صحیح لیکن ایک جگہ کھڑا تو ہے اور کافر مسلمانوں کے لئے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ اس کا کفر آیا ہے منافق اس لئے ہمارے لئے نقصان دے ہوتا ہے اہل ایمان کے لئے مسلمانوں کے لئے کہ وہ اوپر سے مسلمان ہیں لوگ اسے مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور اندر سے وہ جڑے کاٹ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص کمزوری ایمان کا شکار ہے اس کی حرکتیں میں نظر آئی ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور عقیدے والا مسلمان ہے کیوں وہی کا سلسلہ ختم ہو چکے دل کی کیفیت تو اللہ ہی بتا سکتا ہے دیکھنے میں تو دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک کمزور عقیدے والا مسلمان اور دوسری طرف منافق اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ دنیا داری کی وجہ سے کر رہا ہے یا واقعی اندر سے یہ اسلام کا دشمن ہے وہی کے بغیر تو آپ اس کو ڈیفائن کار ہی نہیں سکتے بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانی ہیں نمبر ایک بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا نمبر دو اہد کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا نمبر تھری امانت رکھی جائے گی تو خیانت کر دے گا اور نمبر چار جب کبھی معاملہ ہوگا جھگڑا ہوگا تو وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا اب مجھے بتائیں ان چار میں سے کونسی ایسی نشانی ہیں کوئی ایک نشانی جو کوئی مسلمان دنیا میں دعویٰ کر سکے کہ میرے ساتھ ایسا کبھی احسانی ہوا الا ما شاء اللہ اور نبیل اسلام فرمایا جس میں چاروں پائی جائیں وہ پکہ منافق جس میں ایک پائی جائے وہ منافقت کے اوپر ایک شاخ کے اوپر تو ہے بات کرے جھوٹ بولے جھوٹ اس وقت دنیا میں کس قوم کا طورہ امتیاز بنا ہوا ہے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے وعدہ خلافی کس قوم کا طورہ امتیاز بنا ہوا ہے امانت رکھی جائے خیانت کرتے ہمارے جو اکمران ہیں یہ جب حل اٹھاتے ہیں میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا اور سارے فراد یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ پولٹیکل لیڈرز ہوں چاہے وہ ریاستی داروں کے لوگ ہوں آئین کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو مانت رکھی جائے خیانت کر دی اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر ہے تو تکیہ کلام بنا ہوا ہے لیکن ہم ان سب لوگوں کو منافق نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ عملاً منافق ہیں عقیدے میں ہمارا حسنِ ذنہ ہے کہ مسلمانی ہوں گے عمال ان کے منافقین والے ہیں لیکن ہم انہیں منافق نہیں کہیں گے یہ ان کو کہا جاتا ہے اس کے لئے ترم جو ڈیوائز کی جاتی ہے وہ ہے عملی منافق اور دوسرا ہوتا ہے اعتقادی منافق اعتقادی منافق نبی الاسلام کے زمانے میں تھے جو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا عبداللہ ابن عبی یا اس کے ساتھی آج تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے ہاں عملاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملاً نفاق والا ایٹیچوڈ اس میں پہایا جاتا ہے ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی کئی ہمارے ساتھ منافقین ہو ہمیں پتا نہیں ہے کئی امام مسجد اور خطیب اور مفتیہ پاکستان میں نہیں پکڑے گئے جن کے خطنے بھی نہیں ہوئے تھے وہ راک ایجنٹ تھے ان کی خاطر تو کتنے لوگوں نے عوام الناس سے جھگڑے بھی کیوں گے مفتی صاحب کی عزت افضائی کے لیے کہ جی آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور پتا ہی بات میں چلا کہ مفتی صاحب کے تو خطنے ہی نہیں ہوئے وہ یعنی وہ ہندو تھے مسلمان بنے ہوئے تھے اوپر سے تو وہ آج کی ریٹ میں جب تک ایون خطنے بھی چیک ہو جائیں پھر بھی وہ کنفرم نہیں ہے خطنے کرا کے بھی آ سکتا ہے کوئی ایجنٹ تو آج کی ریٹ میں آپ یہی کہیں گے کہ عملاً منافق ہے یہ اعتقاداً تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں عملاً تو مسلمان بھی کافر بھی ہو سکتا ہے ایک عملی کافر ہے ایک اعتقادی کافر ہے اعتقادی کافر جو اس طرح ہم کہتے ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں بودھسٹ ہیں یہودی ہیں یہ سب لیکن عملاً کافر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز کو قائم رکھو اور مشرقین میں شامل نہ ہو جانا اور صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملاً کافر ہے کیوں اس کا عمل کافروں والا ہے وہ کافر ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا جامعہ ترمزی میں شقیق تابی کا کول ہے کہ صحابہ اکرام علیہ امردوان تارک السلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے وہ کافر سمجھتے تھے یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے اب ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو ہم یہی کہیں گے سستی کے ایسے نہیں کر رہا اب اللہ کی مرضی اسے معاف کرے یا نہ کرے یہ تو اللہ کی مرضی ہے ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے آخرت کا معاملہ لیکن اسے بتائیں گے بھئی عملاً تم کافر ہو تمہارا عمل کفر والا ہے اللہ کی مرضی کسی کو چھوڑ دے کسی کو پکڑ لے ہر یہ پیورلی ٹیکنیکل بیسیں ہیں علماء عرب نے تو فتوہ دیا ہے کہ جو بندہ سیرے سے نواز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اس کو کوئی مسلمان بچی بھی نہیں دے سکتا وہ جسٹ لائک ایتیسٹ ہندو اور بودھسٹ ٹریٹ ہوگا علماء عرب کا یہ فتوہ ہے آلمس یہی فتوہ امام شافی امام آمو نمبل کا ہے اس میں سب سے لینئرڈ ویو امام انیفہ کا ہے وہ کہتے ہیں ایسا شخص قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ دوبارہ نماز شروع نہ کر لے ادر ویس اس شخص کو ازاد گھومنے کی اجازت نہیں ہے علماء عرب میں سے شیخ علبانی ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جنہوں نے اس معاملے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے کہ نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ میں جب آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا بلکہ آخری بھی نہیں یہ سیکنڈ لاس ٹائم ہوگا تو بڑی اللہ تعالی حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور اس نے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے علاوہ اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے اس کو بھی میں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤں اب یہ دیس بخاری مسلم دونوں میں ہے تو شیخ علبانی کا موقع بھی اس حدیث کی بنیاد پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا اور اس کے پلے اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں یعنی نہ اس نے نماز کبھی پڑھی نہ کبھی روزہ رکھا نہ کوئی اور نیکی کا کام الٹیمیٹلی وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا کلمہ کی برکت سے اور وہ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تارک و سلاح کو کافر نہیں کہنا چاہئے باقی ہر طرح کی سازنش اس کے اوپر کریں لیکن جب وہ کلمہ گو ہے نا تو کلمہ کا احترام کریں اس کو سپورٹیو وہ حدیث بیتاقہ بھی ہے نا کاغذ کے پرزے والی حدیث بیتاقہ عربی میں کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے ننانوے دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور دوسری طرف اس کے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا گناہوں کے سامنے یہ ایک پرزہ کیا کر سکتا ہے تو وہ کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اسے جنت کا حکم سرع دی جائے گا لیکن وہ اہے کی شخص ہوگا جس کو نبیل اسلام نے رپورٹ کی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے بے نوازی ہیں ان کے لیے کاغذ کے پرزے ٹکڑے وہاں پر تیار ہیں کام چک کے رکھو نا اس طرح سے بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت تھی اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تو اس کا یہ قطن مقصد نہیں کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار عورتیں جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ کتوں کو پانی پلا لیا کریں ورنہ دوسری تو وہ بھی حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں کہ ایک نیک عورت تھی اس نے ایک بلی قید کی اور وہ بھوکی پیاسی مر گی نبیل اسلام فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے کل عباد بھی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ گریفت کر سکتا ہے لہذا اس معاملے کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے ہم آخری درجہ تک کوشش کرتے ہیں کسی کی تکفیر نہ کریں لیکن اگر دنیاوی منفیت کو دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ غدار وطن ڈکلئر ہوگا اور ایک ہفتے کے اندر پھانسی لگ جائے گا تو آپ دیکھیں یہ سارے لوگ نواز شروع کر دیں گے وہ کہیں گے یہ تو ڈیفنیشن جب ہوگی محب الوطنی کی ادربائز فانسی چڑ جانا ہے جس نے نواز نہ شروع کی تو اس کا مطلب یہی لے رہے ہوں گے البتہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نواز ہے اس کا مطلب وہ یہ نہیں لیں گے جہاں دنیا کی منفیت جوڑی ہوتی ہے وہاں پہ ہم پھر اس قسم کے مطالب لینا شروع کر دیتے ہیں اب یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی میں نے ظاہر ہے کہ جو بھی گفتگو اس وقت اللہ تعالیٰ صدر مجھے کرتا ہے میں وہ گفتگو کر دیتا ہوں تاکہ ہماری قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ کے اندر وہ سب کچھ جو میں نے اتنے سالوں کی محنت سے حاصل کی ہے ٹیکنیکل بحث ہیں اور وہ ساری چیزیں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچیں